ہیلو فرینڈز تو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ نمبر کو ریموف کر سکتے ہیں اپنی آئیڈی سے اگر آپ لوگوں نے ایک نمبر کو لنک کر لیا ہے اپنے آئیڈی کے ساتھ تو اس نمبر کو کس طرح سے ریموف کر سکتے ہیں تو اسی پر پوری ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ پبجی موبائل سے ریلیٹیڈ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو سکیں تو کافی لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں کہہ رہے تھے کہ اس پر ویڈیو بنا دیں تو کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا آپ کو کس طرح سے آپ اپنا نمبر ریموف کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے سیٹنگ میں آ جاتے ہیں بیسک میں آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا کہ ہمارا ای میل اور موبائل نمبر لنکڈ ہے اور اسے چینج کرنے کا اپشن آ رہا ہے کہ ایک نمبر آپ کا پہلے سے لگا ہوا ہے اسے آپ لوگ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے چینج نہیں کرنا ہم لوگوں نے اپنا اول نمبر ریموف کرنا ہے چینج میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ لاسٹ آپ سٹیپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس موبائل نمبر سے لوگڈ ان ہوں کیونکہ اب ہمارے پاس جب وہ دوسرا موبائل نمبر ہے ہی نہیں تو ہم لوگ کیسے اس سے لوگ ان ہوں گے تو ہمارا فون نمبر چینج نہیں ہو سکتا تو جو ہمارا اول نمبر ہے جو ہمارے پاس اس ٹائم موجود نہیں ہے اسے ریموف کیسے کریں گے کہ یہاں پہ ہم نیا نمبر لنک کر سکیں تو اس پہ ویڈیو ہونے والی ہے اسے ہم نے چینج نہیں کرنا یہاں پہ نمبر کو تو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اس پروسیس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ چینج کرنا اور ریموف کرنا الگ الگ چیز ہے تو چینج پہ آپ لوگوں کو میں ایک اور ویڈیو بنا کے دے دوں گا اس کے بعد لیکن ابھی ریموف کی بات کر لیتے ہیں تو نمبر کو ریموف کرنے کے لیے آپ لوگوں نے لوگن ہو جانا ہے اپنے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ سے تھرڈ لنک سے لوگن نہیں ہونا نہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو نمبر ریموف کا اپشن ہی نہیں شو ہوگا تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آ جانا ہے اب سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لوگن ہونے کے بعد آپ لوگوں کو لوگ اٹھ نیچے شو ہو رہا ہوگا اس کے اوپر ایک بٹن ہے ہیلپ اینڈ سپورٹ کا تو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ پروسس کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہیلپ اینڈ سپورٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اکاؤنٹ ایشوز آ جائیں گے اس کے اندر سے ہم لوگوں نے سیکنڈ والا اپشن سلیکٹ کرنا ہے what should I do if my account has been hacked تو اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم لوگوں کو جانا ہے third والے پہ my game account has been maliciously linked to someone else social media platform تو اس پہ کلک کر دینا ہے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سامنے شو ہوگا file claim کا option تو اس پہ پریس کر دینا ہے آپ لوگوں نے file claim پہ پریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھے گا how did you lose your account تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے someone has linked his phone number with my account تو اس طرح سے آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے someone has linked his phone number with my account تو اس طرح سے آپ لوگوں نے لکھنے کے بعد اسے کر دینا ہے next اب next جانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ hacked account information میں آپ لوگوں کا کون سا account hack ہوا ہے تو وہ ہمارا email یا phone number ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اسے remove کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ اس کے بعد اگر next option کو دیکھیں اچھا انہوں نے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے جو information دینی ہے وہ بالکل accurate دینی ہے تاکہ آپ لوگوں کے identify ہم کر سکیں گے یہ account آپ کا ہی ہے اور پھر number کو remove کریں گے تو next option اس میں دیکھ لیتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے past month جو ہے آپ لوگوں نے جو کھیل ہے تو کون سا region پہ آپ کھیلتے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اپنا region select کریں گے تو میرا پاکستان تھا تو یہاں پہ میں پاکستان ہی select کروں گا next question جو ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ in the past 6 month what device did you used most often کہ کون سا آپ لوگوں نے زیادہ device پہ game کھیلی ہے تو یہاں پہ میں نے جو بھی کھیلی ہے میں نے اسوس پہ کھیلی ہے تو میں اسوس کو select کر لوں گا آپ کا جو بھی ہے apple, vivo, realme تو آپ لوگوں نے اس حساب سے select کر لینا ہے تو fourth ہے in the past 6 month what time did you most often play کہ کس time آپ لوگ game زیادہ کھیلتے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کس time آپ نے زیادہ game کھیلی ہے تو میرا رات کا time ہوتا ہے تو میں یہاں پہ 9 سے 12 بجے کا time select کر دیتا ہوں 20 سے 23.59 تو یہ 9 سے 12 کا time ہو گیا اس کے بعد اب next دیکھ لیتے ہیں question what kind of network connection did you most often use تو آپ کون سے network connection پہ کھیلتے ہو اگر موبائل پہ موبائل data use کرتے ہو موبائل data کر دینا ہے وائی فائی کر رہے تو وہ وائی فائی کر دینا ہے next ہے past 6 month میں کون سا آپ نے classic map زیادہ کھیلا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے جو بھی میپ زیادہ کھیلتے ہیں لیویک ہے سینہوک ہے رینگل ہے تو وہ آپ نے select کر لینا ہے تو میرا یہاں پہ رینگل ہے میں رینگل select کر دیتا ہوں تو اس سے next question in the past 6 month which themed mode did you play the most تو کون کون سا themed mode آپ لوگوں نے زیادہ کھیلا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے select کر لینا ہے جو بھی آپ لوگوں نے زیادہ کھیلا ہے تو میں نے spider man موڈ زیادہ کھیلا تھا تو میں اس کو select کر لیتا ہوں یہاں پہ next ہے past 6 month میں آپ لوگوں نے کون سا hardcore mode زیادہ کھیلا ہے تو اس کے اندر TDM میں نے زیادہ کھیلا ہے تو یہاں پہ یہ TDM warehouse ہے اسے select کر لیں گے تو اس کے بعد کہہ رہا ہے what month did you last purchase UC not including this month کہ اس منت کو آپ لوگوں نے include نہیں کرنا اور اس سے پیچھے آپ نے جس بھی منت میں UC purchase کیا تھے وہ والا month select کرنا ہے تو یہ منت آپ لوگوں کو کس طرح سے ملے گا آپ لوگوں نے جس جگہ سے بھی UC purchase کی ہے مداز بائے سے کیے ہیں یا play store سے apple ڈی سے تو ان کی payments میں جا کے account کی payments میں جا کے آپ لوگوں نے receipt دیکھ لینی ہے تو یہاں پہ میں مداز بائے سے اپنی دیکھ لیتا ہوں وہاں سے کہ میں نے purchase کیا تھا UC تو آپ کو آپ لوگوں کی جو بھی date جہاں پہ شو ہو آپ لوگوں نے وہ والی select کر لینی ہے اپنے حساب سے جہاں سے بھی آپ buy کرتے ہیں اس کی payment سے وہ date دیکھ لینی ہے تو یہاں پہ میں نے first month میں 2022 کے کی تو میں نے select کر لیا اب اس سے اگلا next question ہے did you register for the all talent championship کے آپ لوگوں نے game all talent championship کے لیے register کیا تھا تو past six month میں تو میں نہیں کیا تو یہاں پہ میں no کر دوں گا select آپ لوگوں نے اگر championship کے لیے کیا تھا کیونکہ ابھی بھی آیا ہوا ہے registration تو کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں خیر میں نہیں رہے چینل پہ میں سکتے ہیں تو میں 1 2 10 نہیں کیا ہوں گے کیونکہ پہ چیٹ نہیں چل رہی ہوتی گلوبل چیٹ اور وہ اپنے حساب سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا کہ آپ نے اپنے ڈی میں کتنے میسجز وہاں پہ سینڈ کیا سکتے ہیں تو میں 1 2 10 یہاں پہ سلیکٹ کر رہا ہوں تو اسی کے ساتھ ہم لوگوں کا یہاں پہ فائل کلیم کمپلیٹ ہو گیا تو آپ لوگوں نے سبمیٹ کر دینا ہے یہاں پہ پہ پوری کی پوری انفرمیشن پوٹ کر کہ آپ لوگوں نے جو بھی دیا ہے انفرمیشن ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے تقریبا تھوڑا ٹائم ہی لگتا ہے تو یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ جو ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگ اپنا نمبر کو ریموف کر سکتے ہیں اور اگر نمبر چینج کرنے کی بات کریں کہ ایک پہلے سے لگا ہے اور اسے چینج کیسے کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو موسیقی